اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے کیجئے سوال میں ہوں آپ کا مذبان حمد فارق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین کیجئے سوال ہدای ٹی وی کا ایک اہم ترین پروگرام ہے اس میں آپ کے جو شریع مسائل اس سوالے سے بات کر سکتے ہیں اور ہمارے مذہب جعفریہ سے متعلق جو بھی فرقی سوالات ہیں اس سوالے سے بھی آپ سوالات پوچھتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جنابی علامہ سید آمدی صاحب اللہ صاحب کا بہت شکریہ اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل یوم انہدام جنت الوقی ہے اور تقریباً نوے سال پہلے یہ کبھی کام کیا گیا کہ بہت ہی مقدس ہستیوں کے جو مزارات ہیں ان کو بدت کے نام پہ یا مسلمانوں کو صرف اس لیے درانے کے لیے کہ یہ کہیں لوگوں کا رخ جو اہل بیعت علیہ السلام کی طرف ہے وہاں نہ جائے جو محبت ہے وہ کم کرنے کے لیے یہ نوے سال پہلے کوشش کی گئی اور یہ کوشش اب بھی جاری ہے اور یہ سلسلہ اب آپ نے موجودہ حالات میں دیکھا ہے کہ انبیاء صحابہ کرام اہل بیعت علیہ السلام ان کے مزارات بھی یہ لوگ گرا رہے ہیں تو علامہ صاحب اگر آپ کی جازت سے ایک کلپ جو ہمارے ناظرین کو ہم دکھائیں اور ہمارا آج کا سوال ہی یہ ہوگا کہ کیا مزارات پہ جانا قبروں کی زیارت کرنا آیا یہ اسلام میں نہیں ہے یہ بیتت ہے یا جو بھی لوگ مزارات پہ جاتے ہیں کیا وہ مسلمانوں کے دائرہ کار سے خارج ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرا ایک پہلو یہ بھی آئے گا کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو کس انداز سے وہاں جانا چاہیے اور بعض لوگ پھلکل ایک ناپسندیدہ ارکاد ضرور وہاں پہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی علامہ صاحب سے رہنمائی لیں گے لیکن یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر یہی سوال پوچھیں گے واپس آکھ علامہ صاحب سے موسیقی 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 اور کون نفسی کے ماتر دولی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ہجری کو ایک بہت ہی زیادہ دردناک اور افسوسناک واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ آل سعود نے شرک کا الزام دے کر کے مزارات مقدسہ کو مسمار کیا جنت البقی میں جتنی بھی معظم نشانیاں تھیں ان نشانیوں کو مٹانے کا جرم کیا اور اس جرم کی بنیاد ایسی رکھی کہ آج بھی اس طرح کے خیالات والے اسی طرح اپنے ان جرائم کو جاری رکھے ہوئے ہیں خاص کر آپ نے دیکھا کہ شام میں اور عراق میں انبیاء علیہ السلام اولیاء اکرام علماء دین اور اہل بیت اتھار کی مختلف شخصیات کے مزارات کو ذرہ برابر خوف کھائے انہوں نے ڈھا دیا اور اس سلسلے میں ان کا جو سب سے بڑا دعویاء ہے کہ یہ اللہ کی توحید کے منافی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اللہ کے نبی یا کسی بھی اللہ کے ولی کی قبر کی زیارت کرنے جائیں احترام میں اور عبادت میں جان بوجھ کر فرق نہ کرنا اور احترام اور تعظیم کو عبادت کا نام دے دینا یہ خاصہ ہے وہابیت اور صلفیت کا اور یہ وہابیت اور صلفیت حقیقت میں اسلام دشمنی کے لیے ایک مذہب مسلمانوں کے اندر قائم کیا گیا دشمنان ہے اسلام کے ذریعے سے اگر وہابیت کی بنیاد کے بارے میں آپ متعلق کریں تو برطانیہ کے جو ایکسپرٹیز تھے وہ زمانے میں انہوں نے کس طرح اس سوچ کو پروموٹ کیا ابن قیم اور ابن تیمیہ کی سوچ کو سامنے رکھ کر کے مزید عبداللہ محمد بن عبدالوہاب کو انہوں نے اٹھایا اور اس سوچ کے رائج کرنے پر پیسے لگائے اور مسلمانوں کے اندر ایک کینسر کا پھوڑا انہوں نے پیدا کر دیا یہ جو دشمنان خدا ہے اس میں سب سے بڑا جو دشمن اس وقت سہیونی ہے سہیونی نظام ہے اور اسی نظام کے گزشتہ جو افراد ہیں وہ اس کے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں تو حقیقت میں یہ ایک اسلام دشمنی کا عمل ہے کہ جو انہوں نے توحید کا نام لے کر کے شروع کیا اب اسلام دشمنی کس طرح ہے دیکھئے اگر آپ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبروں کو پکی بنانا یا قبروں کے اوپر گمبت بنانا جائز نہیں ہے تو وہ صرف روایت ہے حدیث کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نہیں لاسکتے ہیں وہ بھی ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے اگر ہم مان کے بھی چلیں تو آپ سے سمپل سوال کرتے ہیں کہ گمبت نہ بنانے کی بات کیا آپ کو اس حد تک اجازت دیتی ہے کہ آپ قبروں کی توہین بھی کریں گستاخی بھی کریں احانت بھی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بکرہ جو اللہ کی راہ میں حج کے موسم میں زبا ہونے جا رہا ہے اس کو بھی کہا یہ شاعر اللہ میں سے ہے اس کی بھی توہین نہ کرو فرماتا ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوى القلوب یاد رکھو کہ تم میں سے جو بھی اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہی حقیقت میں قلوب کا تقوى رکھنے والا ہے یعنی دلوں کا تقوى وہی رکھ سکتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانیوں اس کی تعظیم کرے اب نشانیوں میں کیا ہے اللہ نے واضح کر دیا صفا اور مروع کی پہاڑیاں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کرنا بھی فرض ہو گیا قرآن کی آیات ہیں وہ جو رہی ضعیف روایت کا سارا لیا جا رہا ہے اس روایت سے ات کرم قرآن کی آیت پہنے ہیں صفا اور مروع کو اللہ نے شاعر اللہ میں سے گنا ہے اور وہ جو بکرا جو زبا کرنے کے لیے یا وہ اونٹ کے جو زبا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تیار ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے اللہ کے نشانیوں میں سے شاعر اللہ میں سے گنایا ہے قرآن مجید ہے اب ذرا دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ روایت صحیح بھی ہو تو کیا اس حد تک انسان اس کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کو مسمار کرے اور اس قبر کی احانت کرے بے حرمتی کرے یہ جو بے حرمتی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ توہید خداوندی سے ان کا کوئی رابط ہے نہ اللہ کی عبادت سے ان کا کوئی رابطہ ہے یہ سراسر اسلام دشمنی میں اپنے انگر کی نہیں بلکل نہیں مان رہے ہیں جان بوجھ کے آپ کو آپ توہین کرنے کے لیے کیا کریں گے یہی تو کریں گے اور کیا کر لیں گے جو آدمی زندہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے یا تو اس کی لاش کی بے حرمتی کریں گے اس کی قبر کی بے حرمتی کریں گے اور کیا کیا اور اس کی بنیاد بھی ابو سفیان نے ڈالی جب وہ آیا تھا نا مدینہ میں مسلمان ہونے کے بعد بھی اور پھر حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتا تھا اور تھوکتا تھا کہتا تھا کہ اٹھ دیکھ ہم نے اپنے ہاتھ پہ پاور لے لیا ہے جب حضرت عثمان کی تو خلافت ہوئی بنو میہ کے لوگوں کو راج جو ہے کرنے کا موقع مل گیا تھا اس وقت تو اس نے یہ بہت زیادہ توہین کی ہے بار بار جاتا تھا اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر جا کے توہین کرتا تھا تو یہ توہین کرنے کی بنیاد جو ہے وہ وہاں سے سفیانیت سے چلتی آ رہی ہے لیکن یہ جو اسلام دشمنی ہے نا یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے کیونکہ توہین کرنے سے ہٹ کر چلے کوئی کہے دے کہ بھئی اب قبر ہے قبر کے اوپر جو ہے گمبت آپ نہ بنائیں ٹھیک ہے اس حد تک تو انگر اس روایت کے بلبوتے پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہی کریں گے نا کہ کہیں گے کہ بناو نہیں لیکن توہین کرنا اس کو گرا کر کے اس کو ملیا میٹ کر کے قبروں سے لاشیں نکالنا یہ سراسر اسلام دشمنی اور غیر انسانی حرکت ہے اور یہ کرتے آ رہے ہیں ہم نے نمونے ابھی دکھا ہے اور لوگوں نے دیکھے یہ جو آل سعود نے کیا ہے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ اگر قبروں کے نشان نہ ہوں اس ضعیف روایت کے بلبوتے پر جو وہ کہتے ہیں تو پھر یہ حدیث کے جو آل سنت کی ہاں بھی معتبر ہے اور آل تشیعہ کی ہاں بھی معتبر ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی حضور فرما رہے ہیں اکتالیس اہل سنت کے معتبر کتابوں میں یہ حدیث کی سنت کے ساتھ ذکر آیا ہے کتنی اکتالیس اہل سنت کی خالی حدیثوں کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اسی طرح یہ تیرہ مقامات پر تیرہ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ منظارنی بعد موتی میرے مرنے کے بعد کس کی زیارت ہوتی ہے نا قبر کی ہوتی نا ومنظارنی بعد موتی فکعنما زارنی فی حیاتی میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کرنے والا بلکل ویسے یہ جیسے میری زندگی میں میری زیارت کرنے کے لئے آتا ہے یعنی حضور کی موت اور حضور کی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے تو کیا قبروں کی وجود ہی کو مٹا دوگے تو زیارت کس کی کروگے اور اگر زیارت کا اتنا ثواب ہے تو تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ایسی زیارتگاہوں کو تباہ کر کے سمجھو کہ کوئی اللہ کی توحید کا کام کر رہے ہو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دشمنی میں اور رسول اکرم اور آل رسول کی دشمنی میں کیا جاتا ہے اور دنیا کو معلوم ہو گیا ہے ابھی دنیا کے سامنے ایک حقیقت سامنے آگئی ہے کہ جناب سہیونی اور آل سعود کے لوگ ایک ہیں اور ایک ہی تھائلی کے چٹے بٹے ہونے کا ثبوت دنیا میں خود ہی آگے آکے دے رہے ہیں میں کیا بتاؤں کہ ابھی آج میں نے ایک مفتی کا جو سعودی عرب کا مفتی ہے اس کا نیا فتوہ سنا کہ آپ اسرائیل کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے شیعوں کو قتل کر سکتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو دھا سکتے ہیں اور دھانے کو بہت بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں انبیاء اولیاء کے مزارات کو توڑنا بہت اچھی بات ہے اسرائیل کو برا بھلا کہنا بہت بری بات ہے یہ اگر سامنے دنیا کے آگئے ہیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ ان کا اسلام سے کوئی دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے پہلے کولر رحمہ صاحب اسلام علیکم کونڈ راپ ہو گئی آپ دوبارہ آئیے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو جیسا کہ آج ہم اس میں بات بھی کر رہے ہیں اس سوالے سے بھی اور دیگر جو سوال آتے ہیں یہ سوال یہ وہ پروگرام ہے جس میں اوپن ہے آپ کے لیے کہ کوئی بھی ایسا موضوع کوئی بھی ایسی ایشو آپ اس میں بات کر سکتے ہیں ایک اور کولر رحمہ صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم دوبارہ اپنا نام بتا دیں ہلو اسلام علیکم جی بھائی اپنا نام بتا دیں میں قاسم بھر روم کارگل سے جی قاسم صاحب کارگل سے بہت شکریہ جی سوال پوچھے بھائی تو میرا سوال یہ ہے جی جنابہ جو ہے وہ صبح کا جو آزان ہوتا ہے ملک از وقت نہ لگائے جو پہر کو لگائے تو لگا سکتے ہیں کیا تھی سوال آپ کا میں سمجھ نہیں پایا بھائی دوبارہ بھرائیں گے یہ تھوڑا ریپیٹ کریں جی جنابہ جو ہے ملک صبح صبح آزان سے ملک پہلے لگانا ہوتا ہے اچھا غسل آپ کہہ رہے ہیں آزان سے پہلے غسل کر لیں جنابت کا تو دوبارہ کو لگا سکتے ہیں یا دوبارہ کو لگا سکتے ہیں سمجھ گئے سوال سمجھ آگئے ہی بہت شکریہ قاسم صاحب کارگل سے آپ کے سوال کا آپ پروگرام دیکھتے رہیے فون رکھ دیں آپ ٹی وی سے انشاءاللہ آپ جواب پائیے گا اچھا سمجھ گئے بہت شکریہ جی قاسم صاحب کارگل سے سے اور جی ناظرین بلکل آپ بھی سوال پوچھئے سوال پوچھنے میں کوئی ہچکچاٹ نہ کیجئے ایک اور کولر ان سے بات کریں گا اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کیجئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب کیا آپ نے کچھا نظر جناب جی الحمدلہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے سار ایک سوال کر رہا ہے کہ امام قائم آل محمد جناب مدیل اسلام کے وہ جو چار سفرہ اور وہ قلعہ ہیں ان کے نام کیا ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے جی آپ اپنا نام بتائیں گے کہاں سے بات کریں گے جی سید حسین سید حسین دنمارک سے بول رہا ہوں مہربانی سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بھی پروگرام دیکھئے آپ کا سوال نوٹ کر لی ہے چھے اور دنمارک کے بعد ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے جناب میں وقار بات کر رہا ہوں کشمیر سے وقار صاحب کشمیر سے بہت شکریہ بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے میرا سوال تھا کہ جیسے روح کم کرتا ہے ملک الموت جی جی تو اس میں یہ ملک الموت یہ حیوان جناب کیسے بھی وہی کم کرتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی وقار صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کے سوال کا اور کشمیر سے آپ نے ایک اور کال کی بلکہ کارگر سے بھی ہمارے بھائی تھے وقار صاحب آپ نے ایک اور کال کی اور ان کے بعد بھی ایک اور کالر ہے ناظرین اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کریں اسلام علیکم شاہر ہیں کوئی بات نہیں آپ تک آواز اگر پہنچ رہی ہے تو نہیں پہنچ رہی دوبارہ آپ آئیے اور ابھی پروگرام کیجئے سوال جاری ہے آپ اپنے سوالات کے ساتھ آ سکتے کچھ سوالات آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم اکٹھے کچھ سوالات لے لیں کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حلو جی بھائی آپ لائیب آ چکے اپنا نام بتا دیں حلو 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 اسلام والیکم سید امتیاد حسین صاحب سعودی رفت سے آپ کی کال کا اور آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا اچھا سوال اور دیگر لوگوں کو بھی سے فائدہ ملے گا انشاءاللہ جو بھی جواب ملے گا تو ایک اور کالر اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی کال ڈراب ہوئی کوئی مسئلہ نہیں آپ دوبارہ آئیے بعض اوقات جب بھی کال آن ائر ہو تو پھر جو نیکس کالر ہیں آپ جیسے ان کی کال ختم ہوتی ہے آپ فون ملا لیں تاکہ آپ کی کال ڈراب نہ ہو کوشش ہوگی کہ ہولڈ والا جو سسٹم ہے وہ انشاءاللہ وہ جلد آجائے تاکہ آپ کی آٹھ دس کال ہمارے پاس محفوظ رہے ایک اور کالر اسلام علیکم اسلام علیکم جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی ٹی وی سے نہ سنیں اب اپنا نام بتائیں اور سوال پوچھیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ رسول کے حدیث ہے کہ اسے بشاگران کہ جی جی بھائی علی عزیل نہیں یا اس کے شیعہ تو رسول نے فرما کہ یا علی عزیل نہیں یا اس کے فرشتے تو رسول نے فرما کہ فرشتوں سے تو رسول نے فرما کہ جو علی سے محبت کہن رہے ہیں وہ اسے مقصر نے فرشتوں سگی ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ بھائی آپ کی کول کا جی ان کے بعد اگر کئی کول آرانا چاہیں آ چکے ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی سیسٹر اپنا نام بتانا چاہیں گی یہ میں اور میرے حضب لانا صاحب بات کر رہے ہیں جی جی مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں آپ سوال پوچھئے بہن یہ ہے کہ وہ میں اور میرے ہزبین کسی تاویز آپ کے رفت میں آئی ہو ہے اچھا بہت ہم نے علاج کیا لیکن ہم ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے ٹاویز ٹھیک ہے جی اور آپ کوئی ایسا بتائیں جس میں ہم ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے جس نے ہمارے کر کی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دیکھتے رہی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین کچھ جو سوالات آپ کے آگے انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں اس وقت ہوا چھا رہے چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی ابھی مزید بھی کالس لیں گے اور جوابات دیں گے